اسلام علیکم جی میں ہوں مانی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل گزازش یہ ہے کہ جو دوست چینل پہ نئے ہیں چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے گا آج میں بات کرنے کے لئے جا رہا ہوں دا لیجنڈ گریٹ آر اونڈر عبدالرزاک جی عبدالرزاک 96 میں ان کا ڈیبیو ہوا اور 99 کا جو ورلڈ کپ آپ نے بھی دیکھا میں نے بھی دیکھا اور عبدالرزاک سے جو مشورہ کیا وسیم بھائی نے انہوں نے کہا وسیم اکرم صاحب نے کہ بھائی تو ون ٹون کھیل لیں گا انہوں نے کہا جی میں کھیل لوں گا بیسک وسیم بھائی کی پلاننگ یہ تھی کہ ون ٹون آ کے جیسے عمران خان صاحب نے 92 کے ورلڈ کپ کے فائنل میں ون ٹون آ کے وکٹ روکی اور پھر سکور ہو گیا جس پلیئر نے بھی کیا تو اسی طرح وسیم بھائی کا بھی پلان یہی تھا کہ وہ عبدالرزاک کو انہوں نے من ٹون بھیجا اور عبدالرزاک نے پرفارمس کی رنز بھی کیے انہوں نے وکٹیں بھی لی اور دیکھتے ہی دیکھتے عبدالرزاک دنیا کے ایک سب سے بڑے اور ایک بہترین آل آنڈر کی صورت میں سامنے آگے تو عبدالرزاک بڑی اچھی کرکٹ کھیلے تھے اپنا وسیم بھائی کے دور میں کھیلی وقار بھائی کے دور میں کھیلی پھر انزمام کے جب دور تھا انزمام الحق صاحب جب کیپٹن تھے تو وہ پیک تھی درزاک کی وہ پیک تھی اور وسیم اکرم صاحب نے کہا تھا کہ اب فیوچر میں عبدالرزاک جو ہے وہ ٹیم پاکستان کا کیپٹن ہوگا اس میں بندے میں ٹیلنٹ تھا وہ جب آتا تھا تو اکثر ہم نے ان کی دیکھی ہیں کہ پندرہ بال پہ پچاس مار گئے ستارہ بال پہ پچاس مار گئے جب ٹیم کو ضرورت ہوتی تھی رنز کی وہ بندہ رنز کرتا تھا پھر اس بندے کے ساتھ زیادتی ہوئی یار وہ سی پی ایل کھیلا انڈیا میں ٹی ٹوینٹی میں اس نے بتایا کہ باجن اوپنر آ کے ایسے مار آ جاتا ہے حالانکہ وہ ون ٹون کھیل رہے تھے پھر وہ اوپنر ٹی ٹوینٹی میں سی پی ایل انڈیا میں جو لیگ ہوئی تھی اس کے اندر اس نے دیر اگڑے دیر اگڑا دیر اگڑے دیر اگڑا لگا کے انہوں نے بتایا عبدالرزاک صاحب نے کے پائین کرکٹ اینج کھیڈی دی پھر پاکستان میں ایک پروفیسر نام کا ایک شخص ہے اس کو کپتانی مل گئی اور اس کو جب کپتانی ملی تو اس بندے کا جو سٹیٹمنٹ تھا آپ بھی سن کے رہاں ہوں گے آپ بھی سن کے رہاں ہوں گے کہ عبدالرزاک جو ہے یہ ٹی ٹوینٹی کا پلیئر نہیں ہے اور ایک سیالکورٹ کا منڈا تھا اس نے بھی یہی کہا کہ عبدالرزاک جو ہیں وہ ٹی ٹوینٹی کا پلیئر نہیں ہے اور ان دو پلیئرز نے ایک پروفیسر صاحب تھے اور ایک منڈا تھا سیالکورٹی کا دونوں کو چانس ملے دونوں کچھ کچھ دیر کے لیے اپنا ٹی ٹی ٹوینٹی کے کپتان رہے اور انہوں نے دیکھیں عبدالرزاک پروفیسر سے اور عبدالرزاک سیالکورٹ کے اس منڈے سے بڑا آلونڈر تھا دونوں آلونڈر تھے اور مسئلہ یہ تھا کہ اس بندے کو ٹیم سے باہر کرتے ہیں اس پہ لیبل لگاتے ہیں کہ یہ ٹی ٹوینٹی کا پلیئر نہیں ہے اور جب یہ ٹیم سے باہر چلا جائے گا تو ہماری کپتانی کی جو راہ ہے وہ ہم بار ہو جائے گی ہم ایزیلی طریقے سے کپتان بنیں گے اور ٹیم کو چلائیں گے جبکہ ان دونوں سے سیالکورٹی مونڈے سے اور مونڈا پروفیسر ان دونوں سے بڑا بہت بڑا بہت ہی بڑا آلونڈر تھا جناب دا لیجنٹ عبدالرزاک صاحب اس بندے کے ساتھ زیادتی کی ان دو بندوں نے بیٹ میں اور بھی کچھ کردار ہوں گے سامنے نہیں آئے لیکن دو کردار جو تھے وہ بلکل سامنے تھے انہوں نے اس بندے کو کھڑے لین لگا دیا اس بندے نے پھر جو لیگز کھیلی جو ٹی ٹوئنٹیز کھیلے تو اس نے مار مار کے پھینٹا لگا دیا کہ بتایا کہ بجن میں پلیئر ہوں ٹی ٹوئنٹی کا میں مار سکتا ہوں اور دونوں کی کپتانی میں یہ بندہ کھیلا لیکن اس کی باری کا باتی تھی جب دو بولے رہ گئی ہیں جب تین بولے رہ گئی ہیں جب پانچ بولے رہ گئی ہیں تو اتنی بولوں کے اوپر بندہ جا کے کیا ویل سیٹ ہو اور کیا چوکے اور کیا چھکے مارے تو پاکستان کی کرکٹ میں اور پاکستان کی کرکٹ جو انٹرنیشنل ٹیم ہیں اور ڈیسنگ روم ہیں اس میں سیاست چلتی رہی ہے بڑا دوکھ ہوتا ہے بڑے پلیئرز آیا ہوں ہیں اس سے پہلے انشاءاللہ میں نے ایک اور ویلوگ کرنا ہے اور وہ میں آج ہی آپ کو بتا دیتا ہوں میں نے کرنا the biggest legend world holder محمد یوسف بھائی کے بارے میں کرنا ہے ان کے ساتھ بھی بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے ناظرین اور یہ بات پھر کسی دن کروں گا فیلال عبدالرزاک کی بات کہتے ہیں کہ عبدالرزاک جتنا بڑا آلونڈر تھا اس کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی کی نہیں ہونی چاہیے تھی حالانکہ پی ایس ایل میں بھی وہ مطلب جس ٹیم میں اس کو رکھا گیا اس ٹیم نے بھی اس بندے کو چانس نہیں دیے اور میرے خیال سے یہ زیادتیوں کا سلسلہ جو ہے وہ باندھونا چاہیے میں نے ایک دن پہلے ایک ویلوگ میں کہا تھا کہ مطلب جو آپ کی ٹیم ہیں بابر شائن اور یہ وہ دیگر پلیئرز یہ بھی مطلب زیادتیاں کر رہے ہیں ایک دوسری کے ساتھ اور چاہتے ہیں کہ یہ بندہ ٹیم میں سے نکل جائے اور میں کپتان بن جو کپتانی کی ساری دور ہے اور دیکھیں کپتان جو بنتے ہیں وہ بندہ زلیلی ہوتا ہے برحال نیکس ویلوگ میں آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے جازت دیجئے پاکستان زندہ بات پہندہ بات